اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مادے پر توقل متوں سے تجھ کو عمیدیں خدا سے نومی دی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے لیکن یہ نفسیاتی اور داخلی بات ہے خارجی اور واقعاتی دنیا میں سب سے بڑا شرک اس وقت وہ غیر اللہ کی حاکمیت جو اب عوامی شکل اختیار کر گئی عوامی حاکمیت اور اس کے بعد اس وقت کے گناہوں میں بدعملی میں سب سے بڑا فساد جو ہے وہ سود کی بڑیات پر ہے سب سے بڑا فتنہ سب سے بڑا فساد دنیا میں جو اس وقت سب سے بڑی شیطنت ہے جو یہودیوں کے دریئے سے پورے گلوب کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے بیتاب ہے وہ یہی ہے جو سود کا حد کرنا ہے اس کی حرمت یہاں ایک سواز میں کبھی کبھی پیدا ہوتا تھا کہ یہ جو پہلی آیت ہے اس کا تعلق تو انفاق فی سمی اللہ کے ساتھ ہے اسے پچھلے رکوع کے ساتھ شابیل ہونا چاہیے تھا لیکن بعد میں یہ حقیقت مجھ پر منکشف ہوئی کہ بڑی حکمت کے ساتھ اس آیت کو اس رکوع کے ساتھ شابیل کیا گیا ہے وہ حکمت میں بعد میں بیاد کروں گا اَلَّذِينَ يُنفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں لہات کو بھی دن میں بھی سرم وعلالیتا خفیہ طور پر بھی اعلانیہ بھی صدقات واجبہ اعلانیہ صدقات نافلہ خفیہ انفاق فی سبیل اللہ خفیہ فَلَهُمْ اَجْرُحُمْ مِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْسَنُونَ ان کے لیے ان کا عجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس میں ان پر کوئی خوف تاری ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن سے دوچار ہوگے اَلَّذِينَ يَا قُنُونَ الْرِبَا اب ربا کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے جسود کھاتے ہیں وجہ کیا ہے اصل مسئلہ ہے اس سرپلس ویلیو کا آپ کا کوئی شغل ہے آپ کی ملازمت ہے آپ کم آ رہے ہیں آپ کا خرچ پورا ہو رہا ہے کچھ بچت بھی ہو رہی ہے اب اس بچت کا اصل مسئلہ کیا ہے اصل راستہ تو یہ ہے کہ اس کو دے دو اللہ کی راہ دیں یا محتاجوں کو یا اللہ کے دین کو لیکن اب جو سود خورانہ ذہنیت ہے وہ یہ کہ اس بچت کو بھی مزید کمائی کا دریائے بنا ہو یہ سود خورانہ ذہنیت ہے لہذا اصل میں سود خوری انفاق کا کی زد ہے اور یہ اگنا مجھ پر کھلا جبکہ القرآن ویفسر و بازہو بازہ اس اصول کے تحت جب سورہ روم کی آیات کا بہلے متعلق کیا وہاں یہی شکل آپ کو نظر آئے گی کہ ان دونوں کو مقابلے میں لائے گیا ہے اللہ کے نداجوری کے لئے انفاق اور رمع سود پر رقم دینا جو کچھ تم دیتے ہو سود پر کہ وہ بڑھے لوگوں کے مال میں محنت وہ کر رہا ہے اور آپ اس کے اس کی کمائی میں سے آپ وصول کر رہے ہیں اپنے اس سرمائے کی وجہ سے تو یہ گویا کہ آپ کا مال اس کے مال میں اس کی محنت سے بڑھ رہا ہے اللہ کے ہاں بڑھتری نہیں ہوتی اور وہ جو تم زکاة اور صدقات میں دے دیتے ہو اللہ کی نداجوری کے لئے تو وہ ہیں جو دوہرے چوہرے کر رہے ہیں ان کا مال بڑھ رہا ہے اس کی بڑھتری ہو رہی ہے تو انفاق فی سبیل اللہ صدقات زکاة اس کے بالمقابل اس کے برعکس ہے اپنی اس بچت کو امال کو اور آپ کو معلوم ہے آج کی بینکنگ سسٹم کا سبزہ زور بچت بچت کس کی اور یہ سب قسم جو ہے در حقیقت سیونگ بینک سیونگ اکاؤنٹ سیو کرو لیکن سیو کرو مزید کمانے کے لئے سیو جو ہے اس لئے نہیں ہے کہ اپنا پیٹ کاتو اور غربہ کو دو اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ کم کرو اور اللہ کے دین کے لئے خرچ کرو یہ نہیں بلکہ اس لئے کہ وہ جو تم بچاؤ وہ ہمیں دو تاکہ وہ ہم سود پر زیادہ نقم زیادہ شر سود پر بوسروں کو دے اور تھوڑا شر سود تمہیں دے اب اس کے برق سے جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر ان کی طرح سے جن کو شیطان نے مخبوط الحواس بنا دیا ہو چھو کر یہاں عام طور پر یہ سمجھا گیا کہ یہ قیامت کے دن کا نقشہ ہے یہ قیامت کے دن کا نقشہ تو ہوگا ہی اس دنیا میں بھی سود خورم کا حال یہی ہے اور اگر ان کا نقشہ دیکھنا ہو تو کسی سٹاک ایکسچینج کو جا کے دیکھ لیے معلوم ہوگا دیوانے ہیں پاگل ہیں چیخ رہے ہیں بھوڑ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں وہ انسان نہیں نظر آتے ہیں اس وقت جو بھی کچھ ہو رہا ہوتا سٹاک ایکسچینج کی اندر مخبوط الحواس انسان جو ہے وہ ہو جاتا ہے یہ سود خوری کی وجہ سے اور ان کے سب سے بڑھ کر مخبوط الحواس ہونے کی کا مذہر یہ ہے یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیع بھی تو ربا کی طرح ہے بیع بھی تو سود ہے میں نے سو روپے کا مال خریدہ ایک سو دس میں بیچ دیا دس بچ گئے یہ ربا ہے را با حا جائز ہے سو روپے کسی کو دیئے اور ایک سو دس لیئے یہ سود ہو گیا بھئی کیوں ہو گیا سو روپے کی شہ دے دی یہ سو روپے دے دیا کیا فرق پڑا دس لاکھ کا مکان بنایا چار ہزار کے قرضے باہنہ کرائے پر دے دیا جائز ہو گیا دس لاکھ کسی کو دیا اور اس سے چار ہزار روپے مہینہ دینا شروع کیا یہ سود ہو گیا حرام ہو گیا عقلی طور پر یہ باتیں ہیں کہ جو سود کے حامیوں کی طرف سے کہی جاتی ہیں انعمل بیع و مشکل ربا بیع میں کبھی جنافع ہوتا ہے رب اور ربا یہ میں اس سے بیان کر چکا ہوں سورہ بقرہ کے دوسرے لوگوں کے زمن میں تو یہ جان لیجئے کہ اس ظاہری سے مناشمت کی وجہ سے ان کا مخبوط الحواس لوگ جو ہیں وہ اس دونوں کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں کرتے یہاں اللہ تعالی نے ان کے قول کا عقلی جواب نہیں دیا بلکہ جواب کیا دیا احل اللہ البیع و حرم الربا اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے اب تم بات یہ کرو اللہ کو مانتے ہو یا نہیں رسول کو مانتے ہو یا نہیں قرآن کو مانتے ہو کی نہیں یا اپنی عقل کو مانتے ہو اگر تم مسلمان ہو اگر تم مومن ہو تو اللہ کا حکم جو وہ فرما ہے نہ صرف اللہ کا جو رسول کا ہے جو کچھ رسول تمہیں دے لے لو اور جس چیزیں روک دے روک جاؤ یہ تو شریعت کا معاملہ ہے ویسے اس میں جو فرق واقع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے فلویڈ منی فلویڈ کیپیٹل ایک ہے فکس کیپیٹل مکان دس لاکھ کا ہے لیکن مکان سے جو شزدیرہ فائدہ کیا اٹھائے گا ایک مہینے رہے گا نا بس اس کا بدل آپ نے لے لیا دس لاکھ روپے کسی کو نقض دے دیئے وہ کسی کام میں لگائے گا بارہ لاکھ بھی بن سکتے ہیں پندرابی لگ سکتے ہیں آٹھ بھی رہ سکتے ہیں اس میں آپ نے فکس دگر لیا تو یہ حرام ہے ان دونوں میں اگرچہ عام طور پر کہا جائے گا یہ بھی کیپیٹل ہے وہ بھی کیپیٹل ہے مکان بھی تو سرمایہ کی ایک شکل ہے لیکن یہ فکس کیپیٹل ہے اس کی شکل بدل نہیں رہی ہے اس مکان میں تو ایک ساس رہ جائے گا سکنا ہوگا اس کی رہائش ہے یا آپ کہیں گے اس کی ویرن ٹیر ہے تو اس کا آپ نے بدل دے لیا بس ختم لیکن وہ جائے گا مکان آپ کے لیے رہ جائے گا لیکن یہ کہ نفس لاکھ جس کو دیا نقد وہ کاروبار کرے گا کچھ اور پہل لگائے گا اس کے اندر اضافہ بھی ہو سکتا ہے اس میں پھر فکس پروفٹ لینا یہ ہے حرام اور ان دونوں میں کوئی حناسبت نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جواب نہیں دیا جواب دیا فَمَنْ جَاهُ مَوْعِذَتُ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَحَا فَلَهُ مَا سَلَفْ تو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ نصیت پہنچ گئی اور وہ باز آ گیا رک گیا فَلَهُ مَا سَلَفْ تو جو کچھ پہلے وہ لے چکا ہے وہ اس کا ہے وہ اس سے واپس نہیں لیا جائے گا حساب کتاب نہیں کیا جائے گا کہ تم اتنا سود کھا چکے ہو واپس کرو لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کا کوئی گناہ ان پر نہیں ہوگا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اللہ کے حوالے رہے گا مُعلق رہے گا اللہ چاہے گا تو معاف بھی کر دے گا اور اللہ چاہے گا تو پچھلے سود کے اوپر بھی اس کی سردنش ہوگا عَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ لیکن اس نصیت کے آنے کے بعد بھی جس نے دوبارہ یہ حرکت کی فَأُلَاِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تو یہ جہنمی ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہی يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِ الصَّدَقَات اللہ تعالی ربا کو مٹاتا ہے دباتا ہے اور ہمارے زمانے میں شیخ محمود احمد مروم نے ایک کتاب لکھی ہے مین ان منی اس میں ثابت کیا ہے جہاں جو یہ سود کا معاملہ چلتا ہے تین چیزیں ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں جتنا سود بڑھے گا انیمپلائیمنٹ بڑھے گی انفلیشن بڑھے گی نتیجے میں انٹریسٹ ریٹ بڑھے گا جیسے انٹریسٹ ریٹ بڑھے گا انیمپلائیمنٹ مزید ہوگی انفلیشن زیادہ ہوگی اس سے وشس سرکل اور اسی کے نتیجے میں تباہی ہو جاتی ہے چھپی رہتی ہے وہ تباہی وہ تو ایک ہی وقت میں بینکرپٹ ہوگا کوئی بینک بڑے بڑے بینک جو ہیں دیوالیں نکلیں گے ابھی جو کوریا کا حشر ہو رہا ہے اور جو اس سے پہلے روس کا ہو چکا ہے یہ سارا جو ہے یہ شیش محل کی طرح ہے اس میں تو ایک پتھر پڑے گا تو ٹوڑے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ پالتا ہے صدقات کو پالتا ہے بڑھاتا ہے اللہ کیاں وہ آیت میں سنا چکا ہوں آپ کو سورہ روم کی انتالیسویں آیت ہے یہ وَمَا آتَيْتُم مِنْ رِبَلْ لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا إِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِنْ زَكَاطِنْ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُذِعْفُونَ وَاللَّهُ لَا يُعْبُ كُلَّ كَفَّارِنْ عَسِينَ اور اللہ کو ہرگیز پسند نہیں ہے وہ سب جنا شکرے ہیں اور گناہگار ہیں صدق اللہ العظیم